اسلام علیکم دوستوں میں ہوں سرپراز نیازی اور یہ ہے ہمارا شو دی اپک شو اور آج تھوڑا مزید اپک ہو جائے گا کیونکہ جن کے ساتھ میں آج شو کہہ رہا ہوں میں بڑے عرصے بعد ان کو مل رہا ہوں اور ایک مہجے سے کم کی بات نہیں ہے کیونکہ ان کا وقت بہت قیمتی ہے اور اس کے بر ہم نے تھوڑی پہلے بات نہیں کی اور بات کریں گے مزے کی بات ہی ہے کہ میرے پہلے اپیسوڈ میں واسج ہوتری آئے اور میں نے سے پہلے کہ آپ کسی کو نومنیٹ کریں تو انہوں نے ان کا نام لیا کوئی ایک ادا بندہ آپ نومنیٹ کریں کہ جس کو مارے شو پہ ہونا چاہیے آپ ہمزا باسی ہو کریں ہمزا لی باسی ہاں ہاں ہی انٹرسنگ آپ اسے سفالش کر دیں میری وہ میرے شو پہ نہیں آتا میں آپ کے یہ کروں گا اور آج ہم ساتھ ہی ان کے خر میں آگے ہیں اللہ تعالی نے شاید ایک واقتی ساملانا تھا اور دوسرے ہمölک طرح میں بہت سارے کے ساتھ چاہتے ہیں اس طرح کو یہ könnte شہر صلوالے رہا ہے کہ um لیکل یقین0 لوگاگران میں کیا کہ جوانا ہوں اعلیٰ طرح کہ ہمارگرانو میں بڑاнитьUm Canal رہنہ میں علیہقة مجبود ہونی تو میں اتنے ارسے بار میں رہا ہوں تو کچھ چیزوں کی میں on the camera آپ کو مبارک بار دینا چاہتا ہوں حج کی ماشاءاللہ آپ کے اوشادی کی ماشاءاللہ اللہ تعالی نے آپ کو رات دی ہے ایک سلطہ بیٹا ماشاءاللہ ایسال بڑے happening رہے میری صدقی اور انڈ میں یہ آپ کی پوری جرنی ہے اس کے بار میں آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک انسان جو کرونا کی آنے سے پہلے ہی قارنٹین میں تھا ہاں اس سے مجھے ہوا ہی نہیں ابھیدک اللہ کا شکر وہ بھی نہ اور یہ پبلک سورس ویسے ویکسین ضرور لگا ہے میں بھی لگوں گا ٹھیک ہے پہلے فیمیل کو لگا آ رہا ہوں ٹھیک ہے پہلے فیمیل کو لگا آ رہا ہوں ٹھیک ہے پہلے فیمیل کو لگا آ رہا ہوں میں بھی لگا ہے خان صاحب نے بولا ہے یار وہ آباز کی شاید تڑی سمیلاریٹی ہے اچھا ہے I loved you on interview with him اچھا ہاں in the entire i think about 45 to 60 minute آپ اپرانٹو بھی پڑا ہے YouTube کے بار بہا بہا وہ ویل ویڈرافت کیا none of the question that you asked was not about his political thing it was like you went to a teacher کہ وہ اس کو понять اب من کون کو کیا بولنا چاہیے ہم اسا ہی تھیں اچلی not at all scripted اور or well-thought of کیونکہ بسیکلی it was more like a conversation اور مجھے اچھی باتی ہے کہ میری اور خان صاحب کی bonding بھی شروع میں ہوئی وہ اللہ تعالی کے مرضو کے اوپر بھی کافی ہے کیا وہ بہت سٹرگلنگ فیس سے گزرے نوبیڈیز پرفیکٹ پر پوٹ مائٹرز اس کے آپ جو اپنی غلطیاں ریلائز کرتے ہیں کہ میں نے زندگی میں یہ غلطیاں کی یہ میں نے میرے پرابلمز تھے زندگی میں ان کو فکس کرنے کی کوشش کرتے رہنا جو ہے اللہ تعالی بھی یہی چاہتے ہیں اللہ تعالی یہی چاہتے کہ آپ پرفیکٹ ہوں آپ سنلیس ہو جائیں آپ وہی نہیں سکتے تو مجھے یہ ان کی اور میرے میں بھی بات کامن تھی کہ میں بھی زندگی میں کسی طرح کی سٹرگل سے ہی گزرا جہاں پہ اپنی اصلاح اللہ تعالی کے لیے پہلے تو دیکھیں اس بات کو سمجھنا کہ یہ اللہ تعالی قیامت نبی رسولوں کی دعوت فطرت میں صحیح اور غلط کا شعور ایک مقصد کے تحت ہمیں پیدا ہونا سب سے پہلے تو یہ بات امپورٹنٹ ہے یہ جاننا کی حقیقت ہے علمی طور پر اس کو جاننا اور اس کے بعد پھر ایک پروسس ہے اس کے بعد پر اس کا موضوع ہے میں بھی جاننا کی مساہی حقیقت ہے ہاتھ ساتھی طرح ہے کچھ لوگوں کو میرے ساتھ دندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ میں پھر دین کے ساتھ پہ چلنا چاہتا ہوں نہ میرا مرے ساتھانم صاحب ہے ماشرم ہاتھ ساتھی نہیں تھا میرا اٹھ ساتھ مور لائک نیٹلیکچل پروblem فور می کیونکہ دیکھیں بچپن سے ہی میرے دو ای اصلاح تھے کہ اگر تو ہمیں کسی نے بنایا ہے موت کے بعد کوئی زندگی ہے کوئی جیجمنٹ ڈے ہے اگر میں اکاؤنٹیبل ہونے اپنی زندگی کے لیے تو ایک وہ فرق طرح کی زندگی ہے جو میں جیوں اور اگر تو کچھ نہیں ہے ہم ایک حادثے کا نتیجہ ہیں ایک چانس، کوئنسیڈنس، بلائنڈ فورسز آف نیچر کا نتیجہ ہے مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اگر میں ایک اور زندگی جیوں گا تو یولو حساب ہو جائے گا تو میرے لیے یہ پرابلم اس لئے تھا because there were two lives that I can lead اور وہ اس سوال کے جواب پر منصر تھا کہ میں کس قسم کی زندگی گزاروں گا اس لئے لائف لانگ انٹیلیکچول پرابلم تھا اور جب مجھے اس کا فائنلی جواب مل گیا مل گیا ہنڈرڈ پرسنٹ مل گیا مطلب وہ کہتا ہی کہ آپ اس طرح کیوں ہوئے جس طرح کے آپ ہیں تو میں کہتا ہوں it's not like I believe in Islam it's more like I have no reason or I have run out of reasons to deny it or to chal میرے پاس کوئی ریزن ہی نہیں رہا تو اس لئے آپ تو ہنڈرڈ پرسنٹ اس لئے آپ دیکھیں کہ زندگی کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ضروری تھا اس کے لئے اخلاقی اصلاح کرنی ضروری تھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت بڑے پروسپیکٹس ہیں اور میں یہ ہمارے مسلمانوں کو بھی یہ دوبارہ ریمائنڈ جہاں جہاں آواز پہنچتے کرانا چاہتا ہوں بکرس بدقسمتی سے ہم جو بارن مسلم ہیں ہمارا دین سے مذہب سے علمی رشتہ نہیں ڈیولپ ہوتا ٹھیک ہے دین ہمارے سوالوں کا جواب نہیں ہوتا دین ایک انہیریٹڈ جیز ہے جس سے پھر ہمیں مجورٹی پریولنٹ ویو یہ ہے کہ ایک عقیدت کا رشتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک عشق محبت عقیدت کا رشتہ عقل کا نہیں ہونا چاہیے حالانکہ قرآن اس کے کمپلیٹ اپوزٹ بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تو ہر چوتھے پیج پہ کہہ رہے اپنے ایڈرسیز کو کہ تم لوگ عفلت عقل کیونی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے انڈرسٹینڈنگ کیونی استعمال کرتے ہیں انفوس و افاق کی نشانیوں پہ گوھر کرو لیکن نمی کہتے ہیں نہیں اکل سے تو دین نہیں مل سکتا ہے محبت اور عشق کی بات ہے اور جذبے کی بات ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا علمی ریلیشنشپ نہیں ڈیولپ ہوتا دین کے ساتھ موسٹ اف توم مسلم باہرد ہی موسلم نرائمہ پاکستانی اس نواتی ہے آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں کیا ہے کہ مجھے ایک انٹیٹی نے بنائیا ہے جس کو میں اللہ کہتا ہوں میری مرنے کے بعد ہر نیت کے اوپر ہر عمل کے اوپر میری پوری زندگی کی میری جواب دی ہوں ایک ایک سیکنڈ کی میری جواب دی ہوں ایم بینگ وچڈ رائٹ نو ایم بینگ ریکارڈ جیسے انٹیو ریکارڈ ہو رہا ہے میری زندگی کا ایک اکلمہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس جواب دی کے نتیجے میں کیا ملے گا یا ایٹرنل پنشمنٹ ہے یا ایٹرنل ریوارڈ مجھے بتائیں یہ چھوٹے پروسپیکٹس ہیں بہت بڑے بہت بڑے آجا آپ مجھے دیانتداری سے بتائیں کہ ہم لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر 97% لوگ یہ کہتے ہیں مسلمان ہیں ایسے ہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اتنی بڑی اپوکلپٹک امپلیکیشنز ہیں اس بلیف کی وہ ٹرانسلیٹ ہو ہی ہیں ہمارے عمل میں ہمارے اخلاک تو کیا بڑی بہت پہ بلیف کرتے ہیں And then people like me are seen as an exception. Why? Even though everyone else is saying we believe in the same thing. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مذہب کو ایک انہیرٹیڈ ایڈیالوجی کے طور پہ لے رہے ہیں. اس کو ایک اکلی مقدمہ ایک انٹیلیکچال مقدمہ نہیں بنا رہے ہیں. All we need to do is keep asking ourselves کہ یار why do I believe what I believe. اس سے پھر وہ جرنی سٹارٹ ہو گی. جو میریے شروع ہوئی اور اس پہ ختم ہوئی آکھے. قرآن پہ اور آپ سالالہ سالالہ کی دعوت پہ. صحیح. مگر not everyone is fortunate enough کہ کچھ لوگ ڈیلی سٹرگل کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے بارے میں کیار پورا زندگی گودھر جاتی ہے مطلب گھر بنانے میں شاید. ہم شاید ایک ریعت ریس میں ہیں اس میں اور جوانی میں تقام طور پر لوگ کو اس چیز کی اویکنگ نہیں ملی ہوتی. وہ سمجھتے ہیں کہ یار جیسے جمعہ پڑھ لیا نماز پڑھ لیا یہ دین بھی چڑھ رہا ہے دنیا بھی چڑھ رہی ہے لگر ہم اپنا پروفرشن تو نہیں اس کے لیے چھوڑ سکتے ہیں یو ہیف ان اوے کمپرمائز شعوہ ورلی کے لیے کا خود کرنے والا ہی ہوا ہے اپنے پہلی دفع دیا ہے یا آپ نے چھوڑ دیا ہے یا یا میرے کرتے ہیں یار دیکھیں اگر تو سوال یہ ہے کہ کیا میں اس کو حرام سمجھتا ہوں اس کام کو جیسے موسیقی ہے دراما ہے فلم ہے فرون نتیفہ ہے تو میں جس نتیجے پہ پہنچوں یہ حرام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو دائرہ کار ہیں خاص طور پر سورہ عراف آئیت تیتیس چونتیس کے اندر اگر اس کے اندر رہ کے کیا جائے یہ حرام نہیں ہے میں دائرہ کار بھی بتا دوں لوگ کہتے ہیں کون سورہ عراف سورہ عراف میں اور یہ سارے بھائی بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ عراف میں آپ کو وہ چیز دے رہے ہیں جس سے آپ کے ذہن میں یہ حلال حرام کی بحث ہی ختم ہو گئی کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے سورہ عراف آئیت تیتیس ہے یا چونتیس ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے حرام کیا قرار دیا تو ان کو بتا دیجئے کہ ہم نے صرف یہ پانچ چیزیں حرام ہیں یہ وہی چیزیں جو خاندی صاحبی بولتے ہیں یہ بولتے ہیں اور قرآن میں کھانے پینے کے لئے تو سور ہے حرام ہے شراب حرام ہے خمار جو نشاہ ورچیز حرام ہے یہ اوورال اللہ نے پانچ کٹیگریز بنا کے انسان پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ if you take this as an indicator you cannot go wrong اگر دیانت دار اللہ نے کہا پہلی چیز میں نے حرام کی ہے فہاشی بدکاری چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی ہو very easy to define any behavior which is sexual outside of marriage is حرام چاہے کھلا ہو یا چھپا ہو اس کی سزا بارہ لے گیا ہمارے موسیلی مرد اس میں فیل ہو رہے ہیں خواتین کی تو ایک معاشرے کے اوپر ایک معاشرے کے اوپر ایک اس میں زیادہ مرد فیل ہو رہے ہیں دوسری چیز اللہ نے کہا ہم نے کسی کی حق تلفی کو منہ کیا ٹھیک ہے کہ کسی کا کوئی due right بنتا ہو اور آپ اس کو منا دے اللہ کہتے ہیں میں نے حرام کیا ٹھیک ہے تیسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی کی جان مال اور عزت کے خلاف نہ حق اقدام ایک تو ہے نا کہ قانون آپ کو کہے گا اس کو فائن کر دو جیل میں ڈال دو نہ حق اقدام اس کو ہم نے حرام کرا دیا چوتھی چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کرنا جو آپ کو پتا نہ ہو اللہ تعالیٰ کے بارے اس کو حرام کرا دیا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ مانگا کہ اپنی طرف سے کوئی کر کے اور کہنا یہ اللہ کا دین اللہ نے کہا یہ نہ کرو گلتی ہو گئی اللہ معاف کر دے پانچویں چیز اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جانتے بوچھتے شرک کو حرام کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر اسوسیوٹ کرنا اگر یہ پانچ چیزیں کسی بھی چیز میں پائی جائیں گی وہ حرام ہو جائے گی لیکن اب سود بھی اسی کی امپلیکیشن ہے سود حق تلفی ہے سود آپ کے اوپر ظلم ہے مال کے خلاف ظلم ہے باقی سب چیزیں اس کی سب کیٹیگری یہ کسی میڈیا میں پائے جائے گا ان پانچ میں سے کوئی کسی گانے کے لیرکس میں کوئی چیز ہوگی کوئی ویجولز میں ہوگی کوئی سکلپچر آپ بنا دیں گے جس میں بدکاری کا یا ورشب کا وہ حرام ہو جائے گا باقی حلال ہے then why aren't you doing it? I am not doing it because honestly saying I can't find enough time and I don't have a reason enough to do it because میں نے اپنی زندگی اس بات میں گزارے میں میں فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں کو اس حقیقت کے بارے میں بار بار جھوڑا جائے جو کہ آنے والی جو بہت بڑی ججمنٹ ہے being answerable in front of God وہ پہلے میں نے الف میں ایک experience کیا کہ اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کے میڈیم سے لے جائے 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 لوگوں کے پاس but what I noticed is کہ لوگ نا کرافٹ کے اوپر زیادہ بحث اور اس کو بات کرتے ہیں کہ آپ کی ایکٹنگ اچھی تھی سجل کی ایسی تھی اس کی ایسی تھی اس کی ایسی تھی I believe اس کی یہ بات ناں ڈریکٹلی کہنے کا وقت آگیا because یہ زمانہ ایسا ہے جہاں پہ already there are too many distractions ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ کی distractions ہیں باقی 500 distractions ہیں ہماری مطلب ہاتھ میں ایسی ڈوائیسز آگئی ہیں which are full of distractions یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان میں پیدا ہو گیا الحمدللہ میں کہتا ہوں یہ زیادہ problem کی بات ہے کہ آپ ایک ایسے environment میں پیدا ہو گئے جہاں پہ آپ کہتے ہیں مسلمان ہیں اور ہر طرف بات ہو رہی ہے یہ زیادہ خطرناک بات ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ میں aspect highlight کرنا چاہتا تھا اور آپ نے پہلے پوچھا کہ لوگوں کو معاشر کے پرابلمز ہوتے ہیں زندگیوں میں کریئرز بھی ہوتے ہیں بلکل ہونے چاہیے دیکھیں میں تو افورڈ کر سکتا ہوں کہ میں اپنا پورا ٹائم دے دوں لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ ہم تمہاری اتنی ہی جواب دے ہی کریں گے جتنا تم کو دیا گیا بلکل جتنا وقت دیا جتنے ریسورسز دیے جتنا آئیکیو دیا جتنی فراغت دی اس حساب سے ہی جواب دیو تو جتنا آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ حلال معاشق مانا بھی تو عبادت ہے اپنے خاندان کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے اس کے بعد جو آپ کا وقت نکلتا ہے اس میں آئیٹ بیگ آل آف تی آرڈینس سپیشلی جو اپنے آکو مسلمان کہتے ہیں تو یہ بڑا شورٹ ونڈو ہے ہمارے پاس تو آسکتے ہیں تو آسکتے ہیں کہ ہمارے پاس سو آسکتے ہیں سو آسکتے ہیں اس لنکتے ہیں سو آسکتے ہیں مجھے تھوڑا تھا آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا تھا تھا لوگ بھی ریعت کر تھے اس سے کہ شاید کوئی نیت تو کوئی کسی جانتا تھا کسی جانتا تھا کسی جانتا تھا کسی جانتا تھا مگر آئی نویو آئی نویو کہ آپ کسی جان سوچ رہو گے بہت ایک بڑی زمیداری اور پھر اپکورس مجھے لیو آئیف آسکتے ہیں ماشاءاللہ فیاملی پاکستان چی سے مولک میں تو ہی بڑا بڑی ایک انٹالرنسیہ شکل سوچ رہاً بوک کو بہت آور ایسٹیمیٹ کرتا ہے کہ جب کیا ہوتے ہیں بیسی کل وہ یہ کہ ہوای ایم آئی دو وہی آئی م میری کیونکہ ہر جگہ سوالی کہ جانتا ہی ہے کی جانتا ہی کیا تھا کون سی باتوں نے آپ کو کنمنس کیا کیا لی ار ہی حقید ہے اس کو اچھی سوال کی تو پہلے سے کچھ پتا تھا کہ وہی ریپیٹ پہ نا سوال چلے ہیں کہ جن ہی کیا تھی what led you to believe in this so it's not a academic book if you ask me it's more of my reasoning why I am the way I am اس میں ٹائم نکل آتا ہے بلکہ تھوڑا جب لاغ رہا بک کھنا سیریس کام ہے تو پہلے میں کھتا ہے جون تک آل بیڈان میں اگزیکٹلی کی بولنے لگتا تھا کہ میری جب لاسٹ ویاب سے بات ہی تو نیوبر سنگ کی جون تک آ جائے گی جب میں ایک ایک لائن لکھ رہا ہوں مجھے ساس ہو رہا ہے کہ اس پہ دس دوہ سوچنا پڑتا ہے تو میں نے اس کی ٹائم لائن ایکسٹینڈ کر بھی ہے سکتا ہے چھوڑا ہی نے اور لگ جائے آچھا سیفلی یہ بولا جا سکتا ہے کہ you've taken this as a profession also like youtube چینل کے بارے میں جب نہیں not profession because in a profession there is an element of getting paid i will never get paid for this so وہ جو پرانے زمانے میں فیس بوک پہ statuses ہوتے تھے کبھی کے بعد یاد آجاتے ہیں پہلے تو بڑا فریلی ہر بات میں یہ بھی وہ بھی جو دل کرتا تھا اپنین جو ہے صحیح ایک تو مجھے یہ بھی اساس ہو کہ بہت چیزوں کے بارے میں غلط بھی تازم تھے گئے دوسرا اساس یہ ہوا کہ میرے ہر لفظ کی جواب دیوں اس لیے بس پھر میں بہتر یہی سمجھائے کہ اب ایک چیز کے بارے میں بات کرنی ہے اور وہ یہی ہے باقی چیزوں کے اوپر اور اگر میں اپنین اپنے پھر دینا شروع ہو گیا تو وہ نا وہ بنتا جائے گا پہلا پوتا جائے گا اور آخر میں پوچھا جائے گا ہاں بھی آپ نے یہ کہا تھا آپ نے یہ بھی کہا تھا یہ بھی کہا تھا تو میں اس چیز کی رہا تھا پڑا پرینٹس آج کا ٹیک اوئے ہم یہ بھی لے کے جا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو وقت ملا یار لیکن مجھے نہیں لگتا مجھے بالکل نہیں یہ جو زندگی کا ٹریک ہے اس پر فیملی کا سپورٹ لنا کتنا دروری ہے یار سب سے بڑی بلسنگ ہے کہ اور میری فیملی شروع سے کور ریلجیس نہیں تھی تو میں نے جب کھی بتانا شروع کیا I think we as a family have grown together in this direction میری والدہ میری بہن تو ہے ہر چیز میں مجھے سپورٹ کرتی میرا شکر بزاروں کا کہ اللہ نے ایسی بہن بھی مجھے میری والدہ اور اب ماشاءاللہ میری بیوی they are not just supporting me they're growing in this direction تو یہ بہت بڑی اللہ کی ایک تحفیق ہے کہ نہ صرف آپ ایک رستے ہیں بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے خاندان بھی رہاس رستے ہیں نیوٹرالیٹی in a time of crisis is a sin کی کس نے بولا تھا میں نے بولا تھا بیسے بولا تو ایک اور آدمی نے تھا بڑا ظلم آدمی تھا بڑا غورا تھا but it's a very true statement and a dead dog نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ جب کوئی برائی دیکھو تو جب ظلم دیکھو برائی دیکھو تو کوشش کرو اگر آپ کے اختیار یعنی کہ اگر آپ آپ آج کل ادارے ہیں کسی ادارے میں ہیں بلے تو اپنے ہاتھ سے رکھو اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس کو کہو کہ یہ بری چیز ہے اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں برا سکتے لو یہ تو آخری آب سلسل آگستری جا تو یہ تو آپ سے دین کی بھی تعلیم یہ ہے بے شک but people have become جورنلی بری انڈیفرنٹ یعنی کہ انڈیفرنٹ بے اٹیٹیو ڈیفرنٹ کوئی ایک کو بیش کر رہا ہے دوسرا اس کو بیش کر رہا ہے کوئی کسی کو بیش کر رہا ہے میرا تو خیال ہے کہ لوگ بہت ہائپر ہاکش ہو رہے ہیں اور یہ جو دوسری ہے آپ نے بات کی کہ yes you are free to live in whatever way you want اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے چاہے شکر اختیار کرو چاہے کفر اختیار کرو یہ اصل میں سارا معاملہ ہی چوئس پہ ہے جہاں پہ ہم گلتی کھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پیغام پوچھاؤ ٹھیک ہے ہم پیغام کو ٹھونسنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دینی لوگوں کا پروبلم ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک سپلٹ ہو گیا ہے پولرائزیشن ہو رہی ہے ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ دین کا کامنا خاص طرح کے لوگوں کا ہو جب آپ کے شعبے سے کرکٹ سے یا جب ایسے لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو ان کو لے گے اور یہ تو انہوں نے چھوڑتی ہے تو ایک پیغام یود کو چلا گیا ہے اب جیسے حمزہ بھی ہے یود کو ایک مسیج دے رہا گا کہ this you should not be doing it آپ نے اپنے ریزنگ دے دیئے یہاں پہ کہ you don't have time اور your priorities are different کیونکہ ہر بندہ اس طرح نہیں ہوتا جیسے آپ کا ایک ماشاء اللہ ایکسپوجر ہو رہا ہے کچھ لوگ کسی اور کو فالو کر کسی کو کسی کو اللہوئی نہیں کرتا اور وہ کہتے ہیں بھئی میوزک حرام ہیں یا پھر آرٹس اور کلچر بلکل اس کو دوڑا تھا ایتی کرتے ہیں یود کے لئے دیکھیں میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو آپ sincerely believe کرتے ہیں آپ ہو سکتا ہے آپ ان سے agree کرتے ہوں جو کہتے ہیں کہ یار میوزک بھی حرام ہے داڑی بھی رکھنی چاہیے اور ان کو بند کر دینا چاہیے maybe you sincerely agree with them maybe that has made sense to you I am saying do whatever you sincerely believe in کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں یہ believe کرتا ہوں اور پھر آپ نہیں کرتے وہ منافقت ہو دے اس لئے یہ difference of opinion بھی اللہ تعالی کی scheme کا حصہ ہے قرآن میں اللہ نے کہا ہے had I willed I would have made all of you believe in the same thing یہ اللہ کی scheme کا حصہ ہے difference of opinion ہوگا اس میں آپ نے choice exercise کرنی ہے کہ کس چیز پہ believe کرنا ہے sincerely as long as sincerity آپ اپنی maintain رکھیں اور جو کہتے ہیں دل سے کہ میں believe کرتا ہوں پھر اس پہ عمل بھی کریں تھوڑا سا تھا الیبریٹ کریں سکیم آف تنگ سے کیا مطلب ہے سکیم آف تنگز جو کہ قرآن میں اللہ تعالی نے بتائی اگر آپ پانچ من دیں تو میں بتا دے دیکھیں دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں بہت سارے ایڈیولوجیز ہیں جو کہ attempt to explain existence کیوں میں کسی مذہب پہ believe کروں میں دیکھوں ہی کیوں اس کو seriously مجھے زندگی میں ایک objective reason چاہیے تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور mission کا جو 23 سالہ واقعہ ہے وہ اس نے مجھے وہ objective reason فراہم کیا کہ میں seriously اس پیغام کو دیکھوں ہی کیوں in the first place وہ mission کیا تھا قرآن میں آتا ہے کہ ہم اللہ تعالی نے اب یہ پوری سکی اللہ تعالی کی نہیں پہلے میں بتا دیں تو mission کو seriously کیوں ایک شخص آتے ہیں عرب کے desert backwater جہاں پہ empires بھی نہیں جا رہی تھی یہ تو تمبوہ میں رہتے ہیں کوئی civilization نہیں کچھ بھی نہیں ادھر ایک انسان آتے ہیں in the shining light of history secular history بھی دیکھ رہی ہے اس کو یہ کوئی مذہبی history نہیں ہے ان کا claim کیا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالی کا نبی ہوں اور میں اللہ تعالی کا رسول ہوں رسول کیا ہوتا ہے کہ میں اپنی قوم کے لئے اور اپنے addresses کے لئے judgment بن کے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی آخری بار اس دنیا کے اندر اپنی judgment کا ایک laboratory test کر کے دکھا دیں گے as a proof for the judgment day to come میں اللہ تعالی کا پیغام پہنچاؤں گا لوگوں کے دلوں میں اتاروں گا اور جب لوگ جانتے بوچتے ہوئے حقیقت کو جانتے بوچتے ہوئے deny کریں گے تو وہ اللہ تعالی کی punishment کا شکار ہوں گے اس دنیا for other people to witness اور جو حقیقت کو حقیقت جاننے کے بعد ساتھ دیں گے رسول کا ان کو اللہ دنیا میں بھی reward کریں گے اور آخر میں اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 23 سال کی history prophetic history میں exactly ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ جو انسان محمد رسول اللہ ان کا کیا کوئی پولیٹیکل بیگراؤنڈ تھا نہیں تھا کوئی پریچنگ بیگراؤنڈ تھا ریلیجیس نہیں تھا کیا کوئی بہت پاہفل فیملی سے تھے نہیں تھا کوئی ملیٹری بیگراؤنڈ تھا نہیں تھا یہ بہت بڑا کلیم وہ لے کے آئے تاریخ کی رواشنی میں دیکھتے ہیں وہ ایسی فلفل ہوئا نہ صرف عرب میں بلکہ بیزنٹین ایمپائر اور ایجپشن ایمپائر اس کے بعد سب سے مستنت ڈاکیمنٹ ہمارے پاس کیا آتا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے قرآن کے اندر یہ سکیم بتائی گئی ہے ایک مقصد کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ایک انٹیٹی اگزسٹ کرتے ہیں جس فینومنن نے یہ پوری کائنات بنائی اور ایک مقصد کے لئے بنائی ہمیں ایک ٹرسٹ آفر کیا گیا ہماری روک کو جو ہماری کلیکٹیو روک ہے کریشن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ جب کیا کہ میں ہمیشہ رہنے والی مٹیرل اگزسٹنس بنا رہا ہوں اس کے اندر ایک ٹرسٹ آفر کیا گیا وہ ٹرسٹ کیا تھا ارادہ اور اختیار یہ قرآن میں لکھا ہے ارادہ اور اختیار کے جو جی چاہے کرو اللہ تعالیٰ کے بعد یہ سب سے پاورفل ایٹریبیوٹ ہے جو آفر کیا گیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسانی روک نے جو بھی ہماری کلیکٹیو روک ہو گئی یا انسیسٹرل روک اس نے آگے بڑھ کے اس ٹرسٹ کو خود قبول کیا یہ اس بات کا جواب ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں کی امتحان میں ٹرسٹ میرا گئے قصورت ہے ہم نے خود یہ امتحان چوز کیا اس کے بعد یہ دنیاوی اگزسٹنس بنائی گئی کہ یہ جو ارادہ اور اختیار کا ٹرسٹ اللہ نے ہمیں دیا اس کو کون رسپونسبلی ایکسرسائز کرتا ہے اس کے بعد ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہماری انسیسٹرل روک آدم اور ہوا آج سائنس بھی کہتی ہے کہ مائٹوکونڈریل ایو مائٹوکونڈریل ایو ان کو پھر نہ صرف دنیا میں بھیجا گیا اللہ کہتے ہیں میں نے صحیح اور غلط کا شعور اور اپنے ہونے کا شعور ہر انسان کے اندر رکھ کے بھیجا گیا اس کے بعد جب اس میں اختلاف پیدا ہوا اللہ کہتے ہیں میں نے نبی بھیجے جو ریمائنڈ کراتے تھے تم لوگ یہ غلط کام کرنا شروع ہوگئے جب نبیوں کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا قیامت کو فراموش کر دیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا رسول کیا ہوتا تھا رسول اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر ججمنٹ بن کے آتا تھا اپنے ایڈرسیز کے لیے یہ سلسلہ اللہ کہتے ہیں ہر قوم کی طرف ہم نے بھیجا رسول یہ جاری راہ حضرت ابراہی چار ہزار سال پہلے تھا سیکلر آرکیالوجی ہمیں بتاتی ہے چار ہزار سال پہلے سے انسانیت چھوٹے چھوٹے خیموں سے آگے نہیں بڑھ پائی تھی اس کی شاید یہ ہی وجہتی ہے اللہ کہ انسان کی تاریخ دو لاکھ سال کی ہے اللہ کہ انسان کی تاریخ دو لاکھ سال کی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چار ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم کے ٹائم اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب انسانیت کو پھیلنا ہے اب اس نے سیولیزیشن پڑا ہے تو پھر حضرت ابراہیم کی لینیج کے اندر سے دو قومیں کھڑی کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کے دنیا میں کھڑی رہیں گے جس نے چاہے وہ اس میں انٹرس لے لے اس کو ڈیلو کر لے قبول کر لے جس کا دل چاہے نہ کرے ایک ہی بنی اسرائیل اور اب ہم ہیں مسلمان یہ قیامت تک سلسلہ رہتا ہے ہم اس دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ اپنی فری چوائس کو ایکسرسائز کریں ہم چاہے تو اپنی جو فطرت کی پکار ہمارے اندر کی پکار ایک اچھے انسان بننے کی چاہے تو وہ بن جائے اس سے بھی آگے بڑھ کے اگر سپیشلائز کرنا چاہے تو نبی اور رسولوں کی دعوت کو دیکھیں اور قبول کر لے اور چاہے تو ہم پھر دوسرے ٹریک پہ چل پڑے ایول برائی تکبر زید انانیت ادھر چل پڑے تو وہ بھی ہماری اپنی چوائس ہے تو یہ ٹیسٹ آف چوائس ہے جس کے انتر اتنا ہے اس دنیا میں پیورٹ پولیٹیشن یار میرے تو قائد اے آزم بڑا ذکردارستہ آدمی تھے اور خان صاحب ان کی سٹرگل جو 23 سال کیا میں بڑی ایک دیکھتا ہوں کہ چھا گیاں ہیں امران خان در کپٹین اور امران خان در پیمینسٹر پیمینسٹر بکرز کافی مسائل چل رہا ہے پاکستان وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں چل رہے ہیں میں جب سے پیدا ہوئے ہیں پاکستان تباہی کی دہانے پر نازوک نہ وہ تہانے سے آکے جا رہا ہے نہ وہ دہانے سے پیچھے آ رہا ہے جب سے میں پیدا ہوں وہ تباہی کی دہانے پر باریش ہوتی ہیں اور ایک مازے سان تباہی کی دہانے پر کھڑا لیکن بڑی اچھے کام بھی ایرہا ہے تو ایرہا ہے اللہ کرے ہماری بیٹر ہو اللہ کرے اس کے سامرات عوام کو جائیں اللہ کرے بہتر ہو باکی آیاں کسی ایرہا ہے پرائمیسٹر بیٹر ہاتھا ہے نہیں ایرہاں ایرہاں بیٹر ہاتھ خان سایر خان سایرہاں اچھے آدمی ہیں مذہبی آدمی ہیں دیکھیں بڑا کچھ چاہی ہوتا ہے even though i disagree with the law of his مذہبی outlook but this point پہ پہنچ کے دین کے بارے بات کرنا اسلام کے بارے بات کرنا اللہ تعالی کی بات کرنا بڑا چاہی ہوتا ہے آپ کو بڑا چاہی ہوتا ہے but let's say everything goes if he fails i literally don't know who will i vote for religious intolerance تو نہیں دیکھا آپ نے کہ تمہیں خاص چیز کو کیوں فالو کرے ہیں پہلے تھا اب لیکن وہ بہتر ہو رہا ہے for example پہلے ہر سیکٹ کے کچھ لوگ سارے نہیں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں پاکستان اتنا انٹالرنٹ ہے نہیں جتنا لگتا ہے بڑے تھوڑے ایلیمنٹس ہیں زیادہ تر لوگ یہاں پہ بڑے اچھے ہیں اللہ تعالی کی بات سننے کے لئے متوجہ ہو جاتے ہیں شاید اس لئے اللہ نے تھوڑا رحم کیا پاکستان کے بات پاکستان you get an audience when you talk about اللہ تعالی disagree بھی کرتے ہیں تو brush off کرتے ہیں یاری ہے اس کو نہیں پتا ہی ہے خیلے وہ militancy والا لیبل ہیں تھوڑے لوگوں میں تھا جو organized ہوئے تھے وہ کافی کام ہوئے ہیں تو ابھی biggest legend پاکستان میں قررنٹلی کون ہے بہت سارے لوگ ہیں دو تین جیسے خانساب انسیل ان کی پولیٹکل سٹرگل دیکھیں ان کی گورنمنٹ نے پرفارم کیا دیکھ لیں گے دائی دین سال پاتے ہیں کوئی شک نہیں ان کی پولٹیکل سٹرگل شوکت خانم کی سٹرگل پھر تاریخ جمیل صاحب ہے بڑے زبردست آدمی ان کی بھی ایک اللہ کے لیے بڑے مجھے جاوید غامدی صاحب ہے ان کی بھی دیکھیں ایک بڑا مطارف کرائے ایک نکتہ نظر جس نے میری جیسے لوگوں کو بڑے انسپائر کیا ہمارے ہیں جب بندہ ریلیجیز ہیں تو اب سے پہلے جو سرچ کرتا ہی وقت is aşağıدی ہیں اور کشنی دین میں یہ بھی چیز بھی مل جائے گی تو چاکا کہ بھی مجھے ہیں؟ میں ایک ہی شادی پر ہوں اور یہ تو آپ اپنی بات کرے ہیں دیکھیں اسلام نے چار سادیوں کے جو قرآن میں آئی آئے تو بڑی سپسفیک ایکسٹرارلی سیچوئیشن جنگ عاد کے بعد آئے گیا اس لئے تین سڑکوں پر ہی ہیں خواتین سڑکوں پر ہی ہیں سوشل ادارے نہیں ہیں ان کا ٹیک کیر کرنے کے لیے کوئی ایسے انتظام نہیں ہے تو اللہ نے کہا اورفنس کا خیال کرو اور اگر سمجھتے ہو نہیں کر سکتے تو چلو ان کی ماں سے شادی کر لو چاہے ایک تو تین یا چار لیکن انہی اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان میں انصاف کرو اور بڑا مشکل ہے کہ انصاف کر سکو تو marry only one یہ بھی اسے کتاب میں لکھا یہ اس احکام میں اللہ نے نہیں چار شادیاں بتائیں اللہ تعالیٰ نے ایک چلی عرب معاشرہ میں انفرنیٹ شادیوں کا رواج تھا تو اللہ نے کہا اگر زیادہ بھی کرنی ہے تو چار سے زیادہ نہ کرنے اس میں بہتر ہے ایک ہی کرنے ٹھیک ہے جی تینکیو سو مچ حمزہ for your time and everything اور آپ لوگ اس چیو کو دیکھتے رہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دارے تھوڑی تھی ریکوست کر دیں گے گر چینل کو سبسکرائب کریں بلکل جی پلیز سبسکرائب کریں یہ ایک اچھا چینل ہے اور اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن کوئی گنڈی منڈی باتیں نہیں کرتے ہیں نہیں کوششم پہنے انٹویو بھی اچھا گھتے ہیں گنڈی جکتے نہیں مارتے ہیں فخشمتیفیں نہیں مارتے ہیں آتی نہیں ہے ویسے پڑے معصوم آدی میں جاتا ہے تو کرنے یا سبسکرائب اچھا کانٹنٹ آپ کو ملے گا سواب ملے گا سواب شاید یہ دیکھ کے ملے ویسے نہیں اپک ڈائلوگ تو ہوئی ہے نوائے ہاں سونے ہاں شوز کے اندر آج کے لئے تھوڑا اپک شو ہے نا تھوڑا مسلمان شو ہے پھڑا ہاں تو کچھ ہمیں بھی اپک شوز ہے نا دہلال شو را اپک دیستنیشن جنت گوڑا اپنے ہی دیکھیں دیکھ لئے صرف میں نے تو دیکھ لئے آپ کو بھی شیشے مینہ اپنے آنکھوں میں آنکھ کر دال کے دیکھا کریں کیار there is something in this universe now called me I exist سوڑا ہم آف در کیمرا پوچھتا آپ سے یہ کیامت پہلے آئے گی یا پھر مولا جوٹ پہلے آئے گی یا مجھے لگتا کٹھے ہی نہ آزا جو وہ ح Billion یا پھر مولا بی یا پھر مولا بی وہ بی موسیقی